پیشاور سے افغانستان کے لیے ایکسپورٹ لیسنس کی آرمیں مویشوں کی سمگلنگ میں تیزی آ گئی ہے مویشوں کا کاروبار کرنے والے افراد ایک لیسنس پر کئی کئی جانور سرحت پار بجوانے لگے اور یومیاں ہزاروں سے اتمند مویشی افغانستان سمگل ہو رہے ہیں جبکہ مقامی منڈیوں میں لاغر جانور فروخت کیے جا رہے ہیں سمگلر کبھی پکڑے بھی جائیں تو معمولی جرمانہ ادا کر کے بچ نکلتے ہیں مویشوں کی سمگلنگ کی روکتام کے لیے کی جانے والی حالیہ کاروائی میں پشتخرہ پولیس نے مویشوں سے برے سینتیس ٹرک پگڑ کر مقدمہ درج کر لیا لیکن جانوروں کے تاجروں نے مویشی ٹرکوں سے اتار کر رنگ روڈ کو منڈی میں تبدیل کر دیا پابندی اس جانوروں پہ ہے جو دھوت دیتا ہے یا وہ جو بلکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر پابندی ہوتا ہے یہ جو ہے سڈہ ان پر بھی پابندی نہیں ہے مویشوں کی سمگلنگ کی وجہ سے صوبے بر خصوصاً پشاور میں گوشت کی قیمتی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس دندے کے سامنے صوبے عکومت بھی بے بسی کی تصویر بنی نظر آتی ہے افغان سرحد پر جانور کی سمگلنگ کی روکتام کے لیے موثر اقدامات تک مقامی منڈیوں میں سہتمند اور سستے مویشی دستیاب نہیں ہو سکتے مویشیوں کی سمگلنگ سے ایک طرف منیا ویران ہو رہی ہیں تو دوسری جانب گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیمرائمین کاشان عرشت کے ساتھ سمین جان دنیا نیوز پشاور